مولوی تاریخ جمعیل صاحب ہماری جماعت کی ساتھ پہلے آج اللہ تعالی جب مجھے توفیر فتا فرمائی تو ان اسلام داکھ پہنچے حج کر کے بہت کھکان والا سفر تھا تین راتوں سے جاگے ہوئے دن میں بھی نہیں سوئے ہوئے وہاں پھر مولوی صاحب کے بیان جب مجھے بھی کسی جگہ میں بلایا ہوتا تھا تو کافی تقیری حالت ہوتی دی کہ اسلام داکھ پہنچے مولوی تاریخ جمعیل صاحب کو بیان رجھ دیا گھر میں جہاں مسترات بھی تھی اور مرد ازرات بھی تھے تو مولوی صاحب میرے پاس بہت لکھا سا مو لے کے آئے کہ یار تجھ سے بات کہنی ہے مانے کا میں نے کہا کہ آپ حکم کریں میں نے کہا میرے ایک جگہ بیان ہے اس طرح کر کے تو بیان کر لے میں نہیں جا سکتا میں نے کہا مولوی صاحب میں بیان کیسے کروں میں تو کرکیٹر ہوں اب کرکیٹر اور بیان تو یہ گوین آسپان کا فرق ہے اس کونے کی زندگی اس کونے کی زندگی انہوں نے بڑی ترغیب دی مجھے بڑا مکھر لگائے کہ یہ کرنا یوں کرنا ایسے کرنا تو میں برحال اللہ کا راملے کے دو نفل پڑھ کے چلا گیا میں دعا میں نے دیکھا اسی طرح مجمع اور دوسرے سایٹ تو عورتیں بھی کامیس آیا تھیں اور دوسرے میں نے دیکھی گاریاں 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 تو میرا دل دھگ دھگ کر رہا ہے کہ میں وہاں جا کے کیا بات کروں یہ بات ہے دن سال پرانی جب اللہ تعالیٰ نے شروع شروع میں اس کام میں مجھے قبول کیا تو میں وہاں جب گیا تو وہ ایک ہمارے ساتھی تعلیم کر رہے تھے تو پبلک بالکل خوخور نظروں سے دیکھ رہے تھے مولوی صاحب کو جو تعلیم کر رہے تھے کہ مولوی صاحب کہیں اس کو ہٹاؤ آدمی کو تو وہ ان کے چیرے دیکھتا وہ گزرہ تھا تو میرے اور دن بیگتر کرنا شکر لیا مجھے تو ہنڈے پڑھیں گے میں تو اب کیا بات کروں میں برحال اللہ میں وہاں جا کے کھڑھو یہی کہ آج میں آپ کو بات سنا رہا ہوں کہ میں نے وہاں بات شروع کہ میں نے کہا بھائیوں دوستوں کو درگوں اگر میں کسی تنی بیمار ہو جاؤں میں اس پہ کہ میرے طبیعت بری خراب ہے مولوی صاحب سے کہوں تو سو مل گی یہ انتر جا کے کھیلیں تو انتر کیا حشر ہوگا آج میرا یہی حشر ہوگا تو ہمارے لئے کرکٹ کھیلنا کرکٹ کے مجموع میں سال لاکھ لاکھ آدمی سوال لاکھ آدمی سبترہ دار آدمی عام مجموع ہے کیونکہ پرکٹ اتنی کھیلی اس کی اتنی پیکٹس ہے کہ اس پہ کچھ بھی نہیں پیش چلتا وقت پندرہ سال پرکٹ کرتے ہو گئے لیکن دین کی بات بہت نیمتی بات ہے دین کے بات بہت اہم بات ہے اور ممبر بہت مفتس چیز ہے اس پہ بیکنا اللہ کی بات کرنا میں اس قابل نہیں ہوں لیکن آپ بھائیوں دوستوں کی بذروں کی مہترم بذروں کی وجہ سے کہ جو نے کہا یہ مجموع ہے جوان ہے آپ سوالی سے بات کر لیں تو میں تو اسی اپنے آپ کو زندگی سناوں گا جو کہ کوہات میں میرا پہلے سفر ہے تو لوگ زاوید ہیں جب میں اگر کبھی کوشش بھی دستا ہوں لیکن بلتی سے کہ بات کرنے تو کہتے ہیں جی آپ نے اپنی بات کو سنائی نہیں کارگوزاری ہم نے تو اتنی بات سنی ہے اس کے لئے مولی حضرات ہوتے ہیں آپ ہمیں اپنی بات سنیں تو کافی طرح ایسے ہو بھی جائے بات کوشش کی ہے تو ہی بات انیس ویس کبھی کرنے ہو جائے نہیں لی آپ اپنی کارگوزاری میں انشاءاللہ کوئی کارگوزاری بھی سناؤں گا کہ اللہ تعالی نے کس طرح میرا رخ موڑا اور کس طرح اس طرح بعض دن میں سوچتا ہوں یہ ہمیں اپنے لینے لیکن یہ بات میں بتانا جا رہا ہوں کہ ہماری میری پندرہ سال کی کرکٹ کے جو میں نے پاکستان سے کیلئی تو ہماری لیے مین اوزمیچ لینا بنا ایک اعزاز ہوتا ہے کہ یہ آدمی پورے میچ کا ہیرو تھا تو اللہ کے حضر سے مجھے اور وزیم اکرم کو اللہ تعالی نے پاکستان میں سب سے ادا مین اوزمیچ لینے کا اعزاز یہ کسی چاہتی نے مجھے کبھی بتایا تو میں نے سوچا اور ٹوٹل تیس تھے تیس یا پیتیس تو میں ایسے سوچ پڑ گیا میں نے کہا اتنے پدرہ سال کیلنے کے بعد میں پیتیس دفعہ صرف مدرہ سال میں دو دفعہ وہ وہاں کے مہمبر پر گیا یا تین دن لگائے تو اللہ تعالی نے مہمبر پر حشروع کر دیا تو اللہ کیا اکرام کرتے ویسی میرے دل میں بات آئی کہ اللہ کا اکرام دے اللہ تعالی سے اللہ تعالی کیسے رہی کسی اپنے بھائی پر سکے بھائی پر حسان اس کو پالے اس کو کھلائے ہم کیا پر بس اللہ ذریعہ بنا لے اس کو کر دینا ایک آپ سے غلطی ہو تو آپ کو دھتکار لیتا ہے سارے پچھلے بھول جاتا ہے اللہ سے آپ ساری زندگی مو مولے رکھیں ایک کوئی نیکی دل میں اللہ ایسے گلے لگاتا ہے کہ سارے پچھلے بھولا لیتا ہے کہ کل بادری میرے بندے رسطو میں دیکھ میرے پاس آجا یہ اللہ نے میرے جیسے کرکٹرز کے ساتھ کیا بھائی دوستو یہ اللہ کی سنت ہے اللہ کا قانون ہے کہ دنیا میں جو بھی لوگ جو اللہ نے بنائے ہیں جو بھی جس چیزوں محنت کرتے ہیں اللہ کی یہ سنت ہے کہ اللہ کسی ورزے میں اس کو اس میں کامیابی دے دیتے ہیں میں نے جیسے پڑھائی کے بڑی محنت کی پڑھنے لیکن اللہ لڑکا تھا پڑھائی نہیں کی اللہ تعالی نے پڑھائی مجھے فرسٹ بھی آتا تھا سیکنڈ بھی آتا تھا بہا اچھا پڑھائی پھر اللہ نے کرکٹ کے دن افرق موڑ دیا سن ستاسی اچھاسی اچھاسی کی بارت کراچی کے حالات بہت خراب اب تو میں لہور میں رہتا ہوں بچپن تیرائش میری سارے کراچی کا بچپن خارا تو کراچی میں کیونکہ اتنا فشاد انشد ہو گئے کہ اتنا ٹائم مل جاتا تھا انیویسٹی بن رہتی تھی تو میں نے کرکٹ کھیلنے شروع کر دی اس سے میں 21-21 سال جاتا کرکٹ آستا آستا کھیلنے شروع کر دی تو اللہ تعالی نے ایسی تیزی سے رکھ موڑا جو بڑھ شورٹ کیئے گئے میں نے کرکٹ میں نام کمالیا جو کہ لوگوں کو دس دس سال لگتے ہیں بس وہ اللہ نے اس طرح رہا تھا ایک ایک مینج میں کھیلتا گیا اور میں کامیان بھی کسی بھی چاہتا گیا اور ایک دن میں اس سے لے گئے سفر پر امران خان کی رہادت میرے ایک ہم اللہ تعالی نے زندگی پلٹ لی میں نے اس میں تھوڑی مینج کی اتنی زیادہ نہیں کیونکہ میں پڑھائی کرتا تھا لیکن تھوڑی مینج کی لیکن اللہ نے کیونکہ میں رزق وہاں لکھتا تھا تو میں اس طرف چلے گیا تو اللہ کی میں نے اس حلیت دیکھتے جو بھی جس جگہ میند کرتا ہے دوکٹر ہے اپنی دوکٹریہ میند کرتا ہے پھر اللہ یہ نہیں کرتے کہ اسے کامیان بھی کرتے پھر اس چیز پھر اس پر پورا علم کھولتے ہیں جیسے دوکٹر حضرات دور سے دیکھتے آدمی کو مرد بتا لیتے ہیں کہ تمہیں فلاں مرد ہے فلاں مرد ہے فلاں مرد ہے انجلین حضرات خالق دیکھتے بتا لیتے ہیں کون سے روڈ میں ابھی میں اعتدار کس چلی ہم آتے میں گیا تھا تو یہ زمان مجھے لے گیا کہ آئی پیس دکھا ہوں تو میں نے کہا یہ یوں کرے یہ یوں کرے گے تو ہم نے کبھی تشری بنائی کبھی اس پہ میند نہیں کی لیکن اللہ پورا علم کھولتا ہے ہمیں پڑا چل جاتا ہے کہ پیس پہ کیا ہوگا پہلے کیا کرنا چاہئے بعد میں کیا کرنا چاہئے تو اللہ کا لیتا ہم کہ اللہ اس پیل بھی کھولتے ہیں آج دنیا میں جو دو طرح کے طبقے ہیں دنیا میں ایک تو ایک تین بلکہ ایک تو بالکل یہ دین سے آتے ہیں جیسے ہم نکتے کہ ہم نے سارا زور اپنا جو بھی اپنی محنت دی اپنی صلاحیت دنیا میں لگا رہی تھی کہ کس طرح مال حاصل کرنے کس طرح شہرت حاصل کرنے میری اپنی سوچتی کہ میں ون دے میں دو سو کروں اور ٹیس میچ میں تین سو کروں ایک اپنے مقصد بنا کے میں ایک زندگی چل رہا تھا اور اس کیلئے محنت کر رہا تھا لیکن ایک تو یہ طبقے ہو جو بالکل دین سے دور ہیں اور یہ بہت زیادہ ہیں یہ طبقے بہت زیادہ کیونکہ میں دنیا پھرتا ہوں پہلے تو پتہ نہیں تھا لیکن کیونکہ دین میں توہاں سے وقت لگا ہے تو پتہ چل جاتا ہے تھوڑی سی باتوں سے کہ بچارہ دنیا سے کس طرح ہوئے کیسے میں ابھی اپنے ساتھی سے گراؤن میں گیا تو اس نے مجھ سے کہا صحیح صاحب کتنی بری بات ہے یہ لوگوں کو مسلمانوں کو کیا ہو گیا یہ سائنگ ورڈ لگے ہوتے ہیں اس میں ایک عورت بچاری اپنے بچے کو دو پلا رہی ہے بوتل سے اس عورت کی تصویر پہ کیا ہو گیا یہ ماں ہے ماں کی عزت کرے جائے اس کا اچھیرہ پا رہتے ہیں اب اتنا بے دینہ پان کہ ایک عورت کو کھلے عام دکھا رہے سلکوں پر حالانکہ یہ دینے اس کو بچارے پتہ ہی نہیں تو مجھے اپنے دنگی تیشے نظر آئی کہ میں کیسے تھا اگر اللہ تعالی یہ دعویٰ سے تبلیخ علی میند نہ چل رہی ہوتی آج اور یہ لوگ میرے گھر کے چکر نہ کھاتے پتہ انہوں نے کتنے گھر کے میرے میں اندر سے بیٹھ کے جھوٹ بولتا تھا اور یہ پھر بھی بچارے برداشت کرتے تھے کہ انشاءاللہ اللہ سے حصول کرانا ہے کتنے لوگوں نے افریقہ سے امریکہ سے جماعتیں بن کے میرے گھر آئے میں نے جھوٹ بولا نہیں تھا لیکن آخر سار ان کی کھانے ان کی چائے پلانا اور ان کی کھانے پلانا کام آ گیا تو اللہ تعالی مجھے کبھل کر ایک تو یہ تبقہ ہے دوسرا تبقہ ہوئے جو کسی حد تک دین سے چلتا ہے میرے گھر والے نماز پڑھتے تھے کسی حد تک دین تک چلتا ہے ایسے جیسے کہ جب ضرورت پڑھی رن جنی ہوئے سے اندیش کرنا شروع ہوئے تو دو نفل کھلے ہوئے کہ اللہ محب کر دے حجر کی نماز اور جہاں مقصد اپنا ضرورت پوری مقصد کو ٹھوکر ماری اور ضرورت ٹھوکر ہے کہ چلی لے وہ ہنجرہ بننے کو ٹھوکر کو مقصد بنا لیا ایک تبقے ہیں جو کسی حد میں دین پر چلتے ہیں اور ایک وہ تبقے ہیں جو اپنی پوری زندگی اپنے پیشے کچھ ڈالتا ہے کل تربار ہو رہا ہے دوزرس ہو رہا ہے اس میں میرا شیئر دالنا یہ ایک پرسن میرے پیسے ہیں تمہارے دفع کرون کا ہے اس میں ایک لاکھ روپر میرا ہے ایک تو یہ اور یہ ایک آدمی ہے جس کا اپنا کارخانہ ہے تو جس کا کارخانہ جس نے پیشے لگانے میں ایک لاکھ روپر لگا ہے وہ کارخانہ میں اس کا شیئر ہے لیکن وہ کبھی بھی اس کارخانہ سے اپنی مرضی سے پیسے نہیں نکلوا سکتا کبھی بھی نفع نہیں لے سکتا کیونکہ اس کا ہے نہیں جب بھی حساب کتاب ہوگا جب بھی نفع دیکھا جائے کتنا ہو اس حساب سے پیسے دی جائیں گے لیکن جس کا کارخانہ ہے وہ جب چاہے اپنے پیسے نکلوا لے جب اسے ضرورت پڑے پیسے نکلوا لے جب چاہے نفع میں سے پیسے نکلوا لے اسے کوئی پوچھنا نہیں کیوں تو اس کارخانے کا مالک ہے تو جو دنیا میں تھوڑے سے دین پر چلتے ہیں کہ نماز پڑھ لی اپنا یہ نہ کیا سچ نہ بولا کاروبار ویسی چل رہا ہے تو تھوڑے تھوڑے دین پر چلتے ہیں آخرت میں ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا کہ آخرت میں جب حساب ہوگا تو ان کو اس کے ساتھ سے ان کا چیک ہوگا لیکن جو کارخانے کے مالک ہوتے ہیں جو پوری اللہ طرح کے ماننے کے چلتے ہیں اللہ ان کے ساتھ آخرت میں نجام چلائے گا دنیا میں جب وہ چاہتے ہیں دو ہاتھ اٹھاتے ہیں دو نفل پڑھتے ہیں وہاں سے اللہ تعالیٰ ان کو نفل دے دیتا ہے کہ یہ تم میری بات مان لیتے ہیں پوری دن پر چل دے دے یہ تمہارا نفل ہے لیکن آج بدکسمتی سے ساری دنیا میں ساری دنیا میں انسان دنیا کی ملک پر لگے اور ہماری نظر کیونکہ شیطان نہ جانے نہیں دیتا جیسے ڈاکٹری کی کتنی ملک ہو رہی ہے اس وقت کتنے ہسپیٹل پڑھیں عمران خان ہسپیٹل فرنہ ہسپیٹل دل کے مرض کا یہ علاج فرنہ علاج لیکن اتنے ہی مریض دل کے بن گئے ہر دوسرا آدمی شگر کا مریض ہے ہر دوسرا آدمی شگر کا مریض ہے ہر دوسرا آدمی طرح طرح کے مریض ہے وہی پیسے کمال لیتا ہے تو وہ چیزیں کھا نہیں سکتا جس کے پاس پیسے نہیں ہے وہ چیزوں کو دیکھتا رہتا ہے جو جو مال والا ہے اس کو کوٹر مانا کر دیتا ہے کہ وہ تمہیں اچھی نہیں کھائی تو مر جاؤ گے یہ کہہ دائی کھایا تو مر جاؤ گے تو انسان جو ساری دنیا میں دنیا بنانے میں لگے ہیں محنط ضرور کر رہے ہیں لیکن محنط کر روحہ لگ ہے ساری دنیا میں انسان پریشان ہے مسلمان تو بالکل ہی پریشان ہے ساری دنیا میں مسلمان پریشان ہے اموزی صاحب ایک بڑی زبزرز بات کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی نے میں قبر دی کہ مسجدوں کو عباد کرو اب جب ہم نے مسجدوں کا عباد کرنا چھوڑا شب جمعہ میں آگئے یا جمعہ کے نماز میں آگئے یا عید کی نماز میں آگئے فجر میں رائد فجر میں دست نمازی بلد بیس نمازی جب ہم نے مسجد کو کیونکہ حکم ہے چوبیس گنتہ مسجدوں کا عباد کرو جو مسجد کو عباد کرے گا اللہ ان کے دھروں کو عباد کریں گے تو اللہ نے کیا نیز لائے جس میں وہی لذنی جاتی مسجدیں خالی ہونا شروعی اللہ تعالی نے ہسپتال بھرنے شروع کر دیئے مریضوں کی لائن لگیئے بیماریوں کی لائن لگیئے پاس سوگا مریض پاس سوگا ہسپتال ہے پانچ ہزار مریض لائن میں لگے ابھی میں امام یہ پچھلے بندوں میں گیا تھا کتنے لوگ میرے پاس آئے کہ میرے بچوں کو کیسر ہے میرے بچوں کو بیماری ہے شاکت خانوں میں کہہ کہ امران خان کو ہمارے بچوں کو دانسوں جرادیں وہاں تو چار چار مہینے کی لسٹ لگیئے ویٹنگ لسٹ ہے کہ بھئی چار مہینے بعد علاج ہوگا میرا بچہ تو چار مہینے کی اس کی زندگی نہیں تو ایسے اللہ تعالی نے مریض پھر دیا اسپتالوں میں پھر اللہ تعالی نے پانچ سو آدمی کی جیلیں ان میں پانچ ہزار آدمی پھر دیا چھوٹے چھوٹے کمرے میں سو سا جیل والے بچارے قیدی رہ رہے کیا ہوا مسجدیں خالی ہوئیں تو جیل پھر گئے اسپتال پھر گئے اور اس طرح شیطان نظر جانے ہی نہیں دیتا ہم اسی دنیا میں لگیں تو میرے بھائی دوستو پھر گو اللہ تعالی نے ہماری دنیا کی آسانی کے لئے دنیا کی کامیابی کے لئے پورا دین بنایا لیکن ہمیں بتکس پڑی سے نماز پڑھنے کو کچھ لوگوں نے دین بنا لیا نماز پورے دین پر چلنے کے لئے ضروری تو ہے لیکن پورا دین نہیں ہے نماز دین کا ستون ہے ستون کے بغیر بلنگ صحیح ہو سکتی اگر ستون کمزور ہوگا بلنگ ساری کر جائیں گے تو نماز پر بنانا نماز میں محنت چکا یہ ضروری ہے میں بچپن سے جب میں نے کرکٹ شروع کی کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ خبر نہیں نہ ملتی اب اللہ تعالی کا یہ بھی سنت ہے کہ اللہ پہلے انسان سے دعوت ضرور بھیجتے ہیں ایک بڑی اسرائیل کی قوم تھی جو اپنی ماں سے ساتھ دینہ کرتی تھی اللہ کا عذاب ان پر نہیں آیا لیکن جب نبی بھیجا یہ کام چھوڑ لو تو اللہ تعالی نے فورا عذاب دیج دیا تو اللہ تعالی پہلے دعوت بیجتے ہیں اور دعوت قبول نہیں ہو پھر اللہ کا عذاب چلتا ہے تو ہمارے تک کبھی دعوت بھی پہنچی تھی ابھی میں اپنے کرکٹر سے کہتا ہوں تو دیکھو تم لوگ تک دعوت شویب اختر جیسے ابھی کافی اچھا ماشاءاللہ نیزلین سے گل گیا ہے دیکھیں ابھی پانچ میچوں میں اس کی پرپارنس بڑی گلدی گئی اور یہاں پرسو ان زمان سے بات کر رہا تھا میں کہاں زمان بھائی شویب اختر بھی یہ بتا دینا تو شویب اختر پہ دعوت پہ دعوت پہنچ گئی ہے جب دعوت پہنچ جائے گا اور اس کو صحیح بات پڑا چل جائے اور پھر وہ اس پہ نہ چلے تو پھر اللہ تعالی اس کے لئے اس کے ساتھ مراہ ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں پھر اس کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اسے کبھی مال میں نقصان کبھی بٹوں میں نقصان کبھی بوننگ میں مار پڑ دیئے کبھی بیٹنگ میں ہنڈیوڑ ہیں اللہ ہم یہ دورا سا گیم چلاتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے جل گئے اس پہ حالات لاتے ہیں گیم چلتا میرا بندہ مجھ سے جل گئے جب وہ نہیں جلتا کافی ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کو دنیا کھول دیتے ہیں اس کو دنیا میں یہ غرط کر دیتے ہیں لیکن اللہ تعالی نے ایک خوش قسمت دی میری کہ مجھے بھی اس طرح کرگیٹ کرتے کرتے پھر مطلب ہے تقریبا دو ہزار دو ایک میں جماعت میرے پاس آئی پہلے ہی ہمارے ساتھی ہیں عبداللہ خان میرا ساتھ بچپن میں کلو ہے اور ہمارے ایک رشیق صاحب ہیں یہ بھی بچپن میں ایک دفعہ گشت کرنے آئیت ہے میں جب کراچی میں لہتا تھا تو ان کی شکلیں دیکھیں ہم اندر بھاگ جاتے تھے میرے والد صاحب ہم میرے تو وہاں ہیں مولگی لے جانے والے تو اندر بھاگ جاتے تھے مولی صاحب ایک جماعت کے ساتھ میرے گھر آئے میرے ساتھ دھانک آیا تو مولی صاحب نے آکے تھوڑی سی مجھے سے بات کی کہ تم بے شک جتنی سیجی ہمارے بنا لو جتنا مال بنا لو لیکن یہ جو تمہارا حصہ ہے نا یہ ہمیشہ خالی رہے گا اس میں چین سکون آنی سکتا یہ تم طرف نہیں رہو گے مولی صاحب نے اتنی حقیقی بات کی کہ جو جو چیزیں ہمارے پاس تھی جن کو ہم سوچ رہتے ہیں بچپن سے جو ہمیں بتایا گیا کہ بھی تمہارا گھر اچھا ہوگا تمہاری سواری اچھی ہوگی تمہارے پاس مال ہوگا تو تمہیں انشاءاللہ اچھی زندگی گزار ہوگے تمہارے پاس چین سکون ہوگا میں نے بھی اس پہ محنت کی اس پہ محنت کی رنز بھی کافی بنا لیے ایک وقت آگیا دنیا میں لوگ کہنے لگے صحیح دنبا سب سے ایسا کھلا رہی ہے لیکن تب بھی اس حصے کو کوئی فرق نہیں ہے مطلب ہے تھوڑا بہت بہت کوئی فرق نہیں ہے اگلا میچ کر رہے ایک نئی تکلیف شروع ہوئی ایک نئی دیمان شروع ہوئی لڑکے کہنے جی آپ نے آج بہت اچھا کھیلا لیکن بھائی کل بھی سو کرنا ایک نئی رات کو کروی سے شروع ہوئی تو غرض دنیا حاصل کر کے اس کو بجھگی نہیں ہوا یہ دعوت تبلیف ہم نے گھر میں ہے انہوں نے تھوڑی سی بات کی کہ بھئی اس طرح کرو اس طرح دو تین دن لگاؤ میں چیک تو کرو تو شیطان نے دیکھا پورا جسم بالکل عام سا تھا لیکن اس حصے کی طرف جو اس نے دیکھا چاروں طرح سے گھسنے ہی کوشت کی وہ گھس نہیں سکا تو اس میں قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جب تک اس دل میں میرا ذکر نہیں پھر دے گا اس دل کو کبھی چین سکون نہیں آئے گا میری زندگی انظمام کی زندگی وقار کی زندگی مشتاق کی سپلین کی شاید آفیتی کی یلوسان کی مہینحان کی سب کی زندگی اسی طرح بشین برباد تھی نیند کی گولیاں کھا کے سونا راتوں کو دیر دیر تک خل میں دیکھنا گانے سننا طرق تے رہنا نیند رانا صبح ہاتھ بے سونا کی کیا باتیں ہیں چاہتے ہر گاڑیاں گھر میں کھڑی ہیں بی بی کو ہر چیز وہ کہتے ہیں جو مو سمانتی ہو دیتے ہیں پھر بھی 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 ناخوش ہے پھر بھی ناراض رہتی ہے پھر بھی زلیل کرتی رہتی ہے کیا ہو گیا کاروبار میں بھی دھوکہ ہو رہا ہے خراب بھی دھوکہ کر لیتا ہے وہ کیا زندگی بنائیں کہ یہ چین سکون آ جائے یہ معاملہ صحیح ہو جائے لوگ ہم سے سچی محبت کرنا شکر رہے ایک دن سے ہوتے تاریخ کر رہے دوسرے دن جوتیاں مار رہے دوسرے دن گالیاں سنا رہے کیسا ہے یہ نظام جلے کہ روز یہ سلام کریں ہم دن سے سلام کریں روز یہ محبت کریں ہمارے ہوتا چین سکون ہے تو کوئی سمجھ نہیں آتا نہ یہ کہیں بتایا جا رہا ہے نہ کسی کالیج انیویسٹی بتایا جا رہا ہے وہاں بھی بتایا جا رہا ہے ڈاکٹر بنجو کامیاب کرکٹر بنجو کامیاب سلموں کے میزان ہو جائے بریاتاکار بنجو کامیاب کہیں نہیں بتایا جا رہا کہیں اللہ کا نظام نہیں بتایا جا رہا دوسرے بھائی جس دن یہ پتا چلا ہے مجھے کہ اللہ نے چین سکون یا نہیں رکھا تین دن تم لگا کے دیکھو بڑے لوگ بہنس کرتے ہیں ترہ ترہ کی لوگ آتے ہیں آج میں میں گشت گئے تو وہ بڑے پیارے بھائی تھے بڑی اچھی باتیں انہیں کی لیکن بس وہی بات ان کی خصیصی تھی کہ میں قرآن پڑھتا ہوں میں نکل نہیں سکتا پہلے میں خود دیکھ ہو جاؤں اصل قرآن قرآن ایک علم ہے نا کہ اللہ کو پہتانا قرآن لیکن اصل علم ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ ابھی اللہ کا کیا حکم ہے میرے اوپر اب فجر کی نماز ہوئی دو فرض کا حکم ہے چار فرض پڑھ لیے یہ اللہ کو مرضی نہیں ہے یہ تو قیامت کی دنے موہ برمار دی آئیے ابھی فجر میں اللہ کا حکم کیا ہے آج اللہ کا حکم کیا ہے کہ تشاملے فیصد تقیمہ مسلمان مجزد میں آکے نماز بھی پڑھتے اگر ہم قرآن دردد گھنٹے پڑھتے رہے ہم اپنی عبادت دردد گھنٹے کرتے رہے اور ساری دنیا جہنم کی طرح جا رہی ہے سارے تین لاکھ آدمی تقریباً تین سے سارے تین لاکھ آدمی روزانہ پتنی جہنم میں جا رہا کہا جا رہا ہے یہ ان کا کیا ہوگا یہ کہا جائیں گے میری گاری کے نیچے دس سال تلے ایک بلی کا بچہ آجا تھا 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 تو میں پڑے عرصے بعد تینی دفعہ دویا تھا یا اللہ یہ طرف ہے اگر یہ کوئی انسان کا بچہ ہوتا تو میرا کیا ہوگا تو کتنے انسان کے بچے جہنم میں جلے ہیں کتنے انسان جہنم میں جلے ہیں ہمارا دلی نیلتا تو اللہ تعالیٰ نے دوستو بھائی بزرگو ہمیں دنیا میں دو چیزیں دیکھیں ایک تو جسم میں ایک روح ہے جسم کی محنت کے لئے ہم ساری کوششیں کر رہے ہیں جسم میں صرف سو سال یا پچاس سال یا ساٹھ سال یا ایک سو بیس سال یا ایسی سو سال اس لئے جسم میں رہ رہا نہیں تو جسم کی ضرورت کے لئے ہم ہر محنت کر رہے ہیں اس کی نفس نما کے لئے ہر محنت کر رہے ہیں اگر جسم کو شکل کو خوبصورت بنالیں یہ میک اپ ہمیں سچ بولنے کے لئے کی طرف نہیں لے جائے گا اگر ہم جسم صحیح بنالیں تو ہم غیبت نہیں چھوڑیں گے اگر ہم یہ بازوں اچھے بنالیں تو ہم تحمد لگانا نہیں چھوڑیں گے روح کی الگ محنت ہے جسم کی الگ محنت ہے روح کیونکہ آج ہمیں یہ بات سمجھنے یعنی مجھے بھی یہ بات سمجھنے آتی تھی کیونکہ روح جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے روح بھی انسان بھی بیمار ہو جاتی ہے جسم کو بیماریاں لگتی ہیں طرح طرح کی وائرسز لگتے ہیں تو اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا اس کو نین بھی نہیں آتی اس کو تکلیفیں ہوتی ہیں اسے کھانا بھی اچھا نہیں لگتا اسے پینا بھی نہیں اچھا لگتا دوائی کھانے سے مون کروارٹ ہو جاتی ہے جسی جسم کا تیمپریسر ڈاؤن ہوتا ہے صیحت اچھی ہوتی ہے پھر اس کو کھانے اچھے لگتے ہیں پھر اس کو پینا اچھا لگتا ہے اسی طرح روح بھی بیمار ہو جاتی ہے روح کو قرآن سننا اچھا نہیں لگتا روح کو قرآن پرنا اچھا نہیں لگتا روح کو نماز پرنا اچھا نہیں لگتا روح کو ذرا سے محمی صاحب لمبی بات کر لیں تو روح ایسے ہوتا میں شروع ہو جاتی ہے میں جتنا مرزی لمبا ہو جائے بارش ہو جائے لمبا ہو جائے روح کو مزہ آتا ہے کہ اور مزہ آئے گا اور مزہ آئے گا مسجد میں چار پانچ روپے بھی زیادہ دے دیں تو دل پھرتا ہے کہ بھی زیادہ پیسے دے دیئے شوپن سیکٹر میں دکان نہ چل گئے ہزاروں سے بھی کم لگتے ہیں زیادہ پیسے ہوتے تھے اور پہٹے لے لیتا اور پرکم لے لیتا یا اس کی میند ہو رہی ہے روح کو دوبارہ کچھ دن کے لیے جتنی بڑی بیماری وہاں بڑا علاج ہے تین دن 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 چالی دن چارویں یہ سارا علاج ہے کہ انسان کو تھوڑی دیر کے لیے اس محول سے جس میں یہ بیمار ہوا ہے جس میں یہ اس کی آدات خراب ہوئی ہے جس میں اس نے جھوٹ سیکھا جس میں اس نے نماز چھوڑا سیکھا جس میں اس نے گالم گلوش سیکھا اس محول سے اس کو اٹھا کے سوڑی دیروں سے ہسپتاہ میں داخل کرتے ہیں تین دن کے لیے دن دن کے لیے یہ جو ہے صبح شام اللہ کا ذکر سنے صبح شام حضور سے تم کی زندگی سنے تو اچھی اچھی باتیں سنے گا اس کا دل پھر بنے گا تو میں نے تقریباً چار سال پہلے رمضانوں میں اللہ تعالی نے مجھے تین دن کے لیے قبول کیا تو ان زمان میں وقار یونس مشتاہ جانت ہم چارو قبول تین دن کے لیے ہم نے رمضانوں میں وقت لگایا اپنی مسجد ہماری خالد مسجد لہور میں اس میں ہم نے وقت لگایا تو ہم نے ایسی بات بڑی ہونا نا جو آپ تین دن کے لیے نکل جائیں تو میں ان جماعب ہم نے آپ سے بات کیا ہم نے کہا کیا کرنا ہے تو کہ صحیح بھائی چلتے ہیں تین دن آرام کریں گے جا کے گھپے ماریں گے ہم اسنی اچھی نہیں کہتے جا کے دین سیکھیں گے ایک خود ہم نے کہا اللہ اپنی آیاشی کریں گے ان کی بات ہو جائے گی یہ کوئی دوبارہ نہیں آئیں گے ہم نے اسی پلاننگ کی اب دن سے پلاننگ کر گئے گئے مسجد میں ہم گئے جا کے انہوں نے اقرام کیا پہلے ہاتھی چار چار آدمی آگے دبانے یہ تو کوئی ادھر سے دبا رہا ہے کوئی دن سے منع کرنا ہے بھائی ہم نے دبانے کی آرہا تھا نہیں رہنے کے لئے بیٹھوں پہتے ہیں وہ بھاؤنا ہے کچھ اپلے سیدھی کر رہا ہے کچھ کھانا پھلا رہا ہے کچھ پانی پھلا رہا ہے پہلے دونوں نے ایسی ہمیں مار ماری رہے ہیں اخلاق کے پہلے ہم نے کہا بھائی یہ کون لوگ ہیں کسی نے بتایا بھائی یہ فلاں دیریکٹر ہے یہ فلاں کلیکٹر ہے یہ فلاں ہم نے کہا یہ کلیکٹر دیریکٹر بھی ہماری جوتیاں سیدھی کرنے پہلے جھتکہ تو یہ لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ایک آدمی ایک دم اتنا نیچے ہے یہ کلیکٹر تو کسی کو مو نہیں لگا دے دیریکٹر کلیکٹر یہ کیسے ایک دم تبدیر کی ہے جوتے صحیح کر رہے ہیں اور یہ ہمیں کھانے کھلانے پانی کا پوچھنا دبا رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں پہلے تو یہ جھتکہ لگا پھر ہم نے تھوڑی سی بات سنی اللہ کی قرآن کی بات تو ہے نا قرآن میں کچھ دم تو ہے نا کہ جو انسان سن کے اگر سنے تو دل تو ہلتا ہے اس میں کوئی معجزت ہویا ہے قرآن میں تو قرآن سنایا گیا حدیث سنائے گی حضور صلی اللہ کی باتیں سنائے گی پھر ہم کیونکہ اتنے بیچین لوگ ہیں ہم زندگی طور پر ایسے ٹیوی میں لگتا ہے بڑا حسن ہے بڑے عیاشی کر رہے ہیں بڑا مال ہے خدا کی قسم ایسی بات نہیں ہے اگر اگر آپ کو حضیقت پتہ چلے جائے نا تو آپ اس کے قلیب بھی نہ گئیں سائل میں جانے والا ہے کتنی مشکل زندگی ہے وہ ایک ایک منٹ آپ کو ہر وقت ٹینشن رو دا آہر سبح شام میٹنگ ہوگی دلتا میں چارے میٹنگ دیئے ایک گھنٹا پھر لیکچر پھر لیکچر صبح رات دن لیکچر کبھی رات کو دو بری فلائٹ ہے تو آج بجے فلائٹ ہے کبھی رات کتنی فلائٹ ہے فلائٹ ہے ہماری نین درم برم اتنا مشکل ہو جاتا ہے برحال ہم تو مسجد میں گئے تو ہم نے تین دن یہ باتیں سنی تین دن اچھا ہوتا کیا ہے کہ انسان دیسے ہم کرکٹ کہتے ہیں اگر کرکٹ غلق نہیں کس کہلو آپ کے دینے دلیوں میں یہ عبدالواسط دوکٹر عبدالواسط بچاریں گے یہ کھیل کے ختم ہو گیا اب میں ہم ریٹائرمنٹ کیل کیے جائے نا اگر یہ کرکٹ دن کوچنگ صحیح لی لی یہ کھیل کے ختم ہو گیا لیکن جو کرکٹ صحیح کوچنگ لے لیتا ہے اپرور رسی مکرم وقار یونس بن جاتا ہے اسی طرح جب ہم نے نماز بھی پڑھی ہے زندگی میں کبھی نماز اللہ اکبر کی لیکن نماز نہ ہمیں نہ ہمارا غسل تھا نہ وضوح ہمارا سعیدہ پہتے سالوں کے بعد تو مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ پاک کیسے ہوتے ہیں اس پہلے سرزوں میں انظماملت کی تشکیہ ایک جگہ گیا بیان وہ اس کا تو پانچ دس ہزار مجمع تھا خیر المدارس مردان میں تو اس کو بیچارے میری جاں اس کو بات کرتی تو آج ہی نہیں تو اس میں بس کہا جی میں کیا بتاؤں جی آپ کو یہ وہ اس طرح کر کے تو رہنا شروع ہو گیا انہوں نے چھپ کریا انہوں نے پانی وانی مجمع ہے کہ میں اس لیے رہو کہ میں آپ سے بڑا التجا کرتا ہوں خدا کے واسطے اللہ کی رامی وقت لگائیں پتہ نہیں میرے کتنے میرے جیسے کتنے نوجوان ہیں تھربن عرب نوجوان ہیں جن کو اکتنس سال بعد غسل کرنے آئے اگر میں اکتنس سال تکر یہ لوگ نہ آتے تو میں شاید بغیر ناپاک ہوئے مردان پر جنے تو پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں میں آپ لوگوں میں ہاتھ جھوڑ دوں اللہ کی رامی لکھ لیں آپ لوگوں کا اللہ ذریعہ بنائیں میرے جیسے نوجوان بھوکے ہیں دیل کے اور کسی نے صحیح بات بتائی دی جب انسان صحیح اب ہم نے غسل کرائے گیا ہم نے غضو سکھائے گیا پہلی نماز میں مجھے یاد پرتا ہے مجھے ابھی تک یاد ہے کہ پہلی نماز میں میرے دل کو ضرور ہلا ہے کہ نہیں نماز اللہ تعالیٰ واقعی یہ کوئی چیز اللہ کرے نا کہ اللہ کے خزانوں سے لینے کا ذریعہ ہے لیکن پتکس وقت جب ہم نے اتنی نمازیں پڑھیں ان کا کوئی اثر زندگی بکر حصر دیا ویسی جھوٹ بل رہے تھے ویسی غیبتیں کر رہے تھے ویسی آنکھ حرام دیکھ رہی تھی ویسی کان حرام سن رہے تھے چوبیل کہتے گانے سنتے تھے ویسی زبان حرام بلتی تھی تین نماز پڑھیں مجھے کسی مولگی نے نہیں کہا موسیقی چھوڑ دو مجھے کسی نے نہیں کہا یہ کرو وہ کرو میں نے پہلا کام کیا کہ میں نے پچھے سال میں نے موسیقی سنیئے راتوں کو ایک بجو ایک بجو ہوتے میں موسیقی سنتا تھا میرے پاس میں دس پڑھ رہا لاکھ روپے کا سسٹم تھا اللہ سن روح کے تانے موسیقی سنتا تھا ایک دن میرے دل نے کہا کہ یہ غلط چیز ہے لیکن اس سے پہلے میں نے ایک سفر کیا تھا ہی لیا تھا جب میں نے ویسی فور کیا وہاں مجھے یہ بات ضرور احساس ہوئی تھی کہ اللہ نے دین ستری بنایا یہ اسلام سکرت کے دین ہے اہم سکرت کی مطابق ہے عبادت کرنا صبرت ہے کوئی آدمی کسی پیر کی عبادت کرتا ہے کوئی کسی پیر کی عبادت کوئی کسی کی ابھیر کی عبادت اگر لوہ نکی نکلتے ہے کوئی بھگوان کی عبادت کرتا ہے کوئی بھج کی عبادت صبرت ہے کسی کی عبادت کرنا تو میں جہاز سے جو بھڑن کر گئے تو ہم واقع آرہت ہے تو وہ چھوٹا سے جہاز تھا چالیس منٹ کی ڈلی سے لوڑا سلائٹ ہوتی ہے بعد کس من ویر سے ہمارے جہاز طوفان میں خز گیا اب طوفان میں جہاز نے اتنے حج کول ہے ایسے ایسے گرا ہے جہاز ایسے کہ اس دن ناکیزی خاتون کی آواز ہے یہ ناکیزی کیپٹن کی کہ جی سیڈ بائز مان لیں سب گم ہو گئے تھے سب کوئی یقین ہو گیا تھا کہ ہم آخری سلائٹ ہے ہم کریش کر دیں گے تو میں گانے سن رہے دیں گے تو ہم نے پہلی جب بڑا جھڑکہ لگا جہازی ہو گیا تو ہم نے سب ناکیز پر دیا کہ این سترت چیز کی تو مجھے اس دن احساس ہوا کہ اگر یہ موسیقی حلال ہوتی جائز ہوتی تو میں سنتا رہتا اگر یہ غلط کام نہ ہوتا تو میں تمہیں غلط کام نہیں کرتا اس دن مجھے پہلے جھڑکہ لگے دیا کہ موسیقی حرام ہے اور واقعی حرام ہے تو میں اتنا موسیقی میں غرق ہوا لیکن ذرا سے میری نماز صحیح ذرا سے میرے دین تھوڑا سا مرتا مرتا صحیح میرے نماز میں کیا پڑھنا ہے مجھے مطلب بتائے گا کہ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے مجھے ستھائے گا تین دن کی زندگی میں میرے زندگی پلٹ کر رکھ دی ان زمام کی زندگی میں بھی تھوڑی تبدیل یہ ہے پھر میں سال میں دو تین سہروں سے لگاتا ہے رہا میرے سال میں ہم کرکٹ کیا تھے پھر ہمارے بزرگوں نے کہا کرکٹ کے لوگ ہواں جاکے محنت کرو کرکٹ نہیں چھوڑ لیں لیکن اس وقت ٹرکٹ چھوڑنا ہے کوئی وہ نہیں تھا ٹرکٹ تو خیر میں نے اپنی چھوڑوں کی بیانات چھوڑی لیکن تین چانس ہے روزوں کے بعد پھر میرے ہاں لوگوں کے بیانات شروع ہو گئے ہمارے مولوی حضران ٹرائی ویڈ سے آتے کبھی مولوی تاریخ جمیر آتے کبھی مولوی فہم آتے کبھی کوئی مولوی آتا بیان لوگ پہتا ہمارے دوستوں کو جوان کر کے پہتا ہمارے دوستوں کو بیان ہونا شروع ہو گئے ایک کم میں ملتان کا ٹیچ میچ کر لیا تھا منگلہ دیش کے خلاب تو میں نے ایک دن پہلے اپنی بیٹی سے بات کی اس سے مستقا ہے میں نے کہا میں جب دعا کر کہ تیرا باپا سو کر لے اس وقت میں کہ مجھے یاد ہے دین پر لگ گیا تھا تو میرے ویسی خلاف ہو گئے تھے نا میں نمازوں کا لوگوں کو کہتا تھا تو کافی کرکٹ اگران کرکٹ والے ہیں ویسے لئے لوگ نہیں کرکٹ کے عزیز لوگوں کو نماز پر لگا رہا ہے کرکٹ شاہ اٹھا رہا ہے تو میں اس کو جنا بڑے دنوں بعد اور میں گھٹنے کا اوکشن کر کے آیا تھا تو میرے اوپر یہ تھا کہ یہ بھئی خلاف ہو تو اس کو باہر کر دو اس نے کرکٹ کی محبت دل میں تھی پندرہ چودہ سال کرکٹ چلی تو میں نے اپنی بیٹی سے اس شام بات کی میں نے کہا بیٹا دعا کر کہ تیرا باپ سو کر دے تو اس بیٹی نے میری تین سار کی تھی اس نے بابا اللہ آپ کو سو کر رہا ہے اسنشل کر رہا ہے تو میں نے اس سے ایک آخری بات کی تھی برحال اگلی دن ہماری فلائٹ تھی منطان سے میں نے سو کر دیا اللہ کے فضل سے ہم تیس میں جیت کرتے ہیں دور کی گرانا کا بیٹی سے جا کے ملومت اس کی طبیعت گرانا اگر اس کو خرابتا ہے اسی کوئی بات نہیں جی خاص تو میں نے اس سے اب وہ صبح سے پہنچ جائے کہ میں نے باپ کہا ہے باپ کو بلاؤ لیکن میں اس کو اٹھا نہیں ہوں پیٹی کے پاس ایک دن ہوا ایک دن پورا تکلیف پہ رہی باپ کھالا نہیں کھاتی تھی طور پہ رہی تھی کہ باپ سمجھنا ہے جب میں دیکھتا ہے میری باپ گیا ہے اس سے گلے لگائے اس نے مجھے پانچ فیٹ گلے لگائے بابا 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 کہاں چلے گئے تھے پھر اس نے ماں کے پاس چلے گئے اور اوپر سے ماں لکھا گئے وہ کہہ رہی ہے کہ باہر لے کہ جب بابا 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 سمجھنا ہے میں گاڑی پہ لے گیا اور اس نے پانچ فیٹ گلے پیچھے دم ٹوٹ لیا اس نے آخر جواز میں گئے ماما اور کھٹس دورو نکل میری بیوی چیخی اور اللہ نے مجھے ایسا ایسا بیچے پاس آیا کہ چاروں طرف میری گاڑیوں میں بچی کو لے کے باہر نہیں نکل سکا کس کو دوکٹر دے سامنے دوکٹر پلکو سامنے لیکن میں اسے لکھا لے سکا چاروں طرف سے اللہ میں گیرہ ڈاگ دیا گاڑیاں پان دروازہ میری بیوی نے کھولا دروازہ نہ کھولا میں کھولا دروازہ نہ کھولا تو میری بچی وہاں دم توڑا اس دن میرے دل کو ایسا جھٹکا لگا کہ انسان کتنا کمزور ہے اتنا میرے پاس مان ہے اتنا میرے پاس نام ہے لیکن میں اس کی جان نہیں بتا سکتا وہ دن میرے لئے بہت 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 انتیان کا دن تھا میں نے اپنے اوپر بڑا قابو کیا میں نے بالکل میرے اجاز ہوا نہیں لگا کہ مجھے جھٹکا ایسا لگا میرے بیوی چیخہ مار رہی تھی اندرگاڑی ہو گئے کہ یہ مر گئی ہے میں نے کہا نہیں مر رہی سکتی کیسے مر سکتی اس کو تو کچھ ہوا نہیں میں نے ہسپیٹل گئے ڈاکٹر نے تکلیر کیا کہ آپ کی بڑی انتقال گئے کہ یہ کیا کیا اس کو وہ اتنی پیاری تھی اتنی خوبصورت تھی کہ اس کو ہمیریز بھی گوھر میں لے کے اس سے پیار کرتے تھے ہماری جانتی وہ اکیلی اولاد اور میری بیوی کو تھوڑا سا وہ اولاد کا ہمیں پرابلم بھی تھا اس سے بڑے خیمتی بچی تھی اس کی ہلکی سی آب ہی ہمارے دل پر لگتی تھی تو میں نے پھر اس کی مہیت کو اٹھا کے دھر گیا اپنے والدہ سے کہا میری بیٹی مر گئی ہے تو والدہ نے چیخ ماری اس کو میں اس رو سے بلیتایا تو میں نے اللہ سے دو رو پتا نہیں مجھے کس طاقت نے یہ توفیر دی کہ میں نے دو نفل اٹھ کے ایسے شکرانے پڑے کہ یا اللہ تیرے لاکھ لاکھ شکر ہے تیری امانت کی تُنہیں واپس لے لیں تو اللہ نے ادھان لے کے مجھے ایسا سوال دیا میں کبھی سوچ نہیں سکتا کہ میں کسی بچی کی چیخ میں میرے اندر ویسی میں کسی کو میں نے کبھی زندگی میں دھپر نہیں مارا کسی کو ہاتھ نہیں مارا کسی بتنیزیں لکھی کبھی بھی میرے ساتھ میں نے بڑھوں کی عزت کی ہے چھوٹوں کی بھی کوشش کرتا ہوں میرے اندر اللہ نے قدرتی طور پر رکھا میں کسی کی پریشانی دیکھنے شکتا تو بچی اتنا بڑا جھدہ لگ جانا میرا نماز پر جانا تو میں نے کہا اللہ میرے ساتھ ہے تو میں نے اللہ سے دعا کیا اللہ تعالی تُو نے مجھ سے لے رہی ہے مجھے لیکن میں تُس سے ایک چیز مانگتا ہوں اور اگر تُو مجھے یہ نہیں دے گا تو میں تُس سے کبھی بات نہیں کروں گا تو آج مجھے ہزارت دے دے یا اللہ مجھے صحیح بات کر جانا کیا ہے یا اللہ میں گمراہ نہیں ہونے چاہتا ہوں میں جنت میں جانا چاہتا ہوں مجھ سے ساری دنیا لے 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 لیکن مجھے آخرت دے دے یا اللہ تو ان دن اللہ تعالی نے میرا ایسا دل پیرا کہ میرے اندر سے مرشبی کی پوری محبت نکل گئے مرے اندر سے گاری کی محبت بیوی کی محبت مابا مجھے کچھ اچھا ہی لگتا تھا میں صرف اللہ کے عام نکلنا چاہتا تھا کہ میں صرف اللہ کے عام نکل گئے ساری دنیا میں مروں اللہ کے جان دے دے مجھے اللہ سے اتنا بیار ہو گیا یہ سب کچھ اللہ تعالی نے نظام چلایا کیونکہ اللہ تعالی انسان تے حالات بھیجتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے لگ جائے میں نے تُجھ سے کیا زیادتی کی ہے میں نے تجھے کیا کچھ نہیں دیا تو مجھ سے کیوں نراز کیوں لوگوں کے پاس جاتا ہے تو میری زندگی اللہ تعالی نے ایک کم پلٹ دیا او زمین نے اللہ سے وعدہ کیا اللہ آج کے بعد اس چیرے نے بڑی تیری بڑی تیری نافرمانی کیا اس چیرے نے کافروں کی شکل بنا کے تیسے سال گزار گئے ہیں آج کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالی یہ مسلمان کی شکل لے کے پیرے گا یہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل لے کے پیرے گا کبھی اس پر ہاتھ نہیں لگاؤں گا میری بیوی نے بھی وعدہ کیا آج کے بعد یہ چیرہ بس اللہ ہی دیکھیں گے اور کسی انسان کو میں یہ چیرہ نے دکھاؤں گی میری والدہ کو اللہ نے پردہ میری بہنہ کو پردہ پوری زندگی اللہ تعالی نے پورے خانمان دھر کی زندگی جب تیم میں گیا تو ایک دم میرے اندر تبدیلی آئی میری شکل میں تبدیلی باتوں میں میری تبدیلی اور ایک دم میں نے ایک دم دیکھا ہم کہتے ہیں داری کا کوئی اثر نہیں میں کسی سے کوئی بات نہیں کرتا تھا لیکن وہی وشی مقام جو میرے صاحب نے گندی باتیں کرتا تھا گالم گروش کرتا تھا وہ مجھ سے کہہ رہا ہے مولوی صاحب مولوی صاحب میری عزت کر رہا ہے میں نے کہا اللہ یا اللہ تعالی یہ کس چیز نے اس کے دل میں محبت ڈالی ہے یہ میرے سے محبت کیسے کر رہا ہے ایک دم اللہ تعالی نے سارے لوگوں کی دل میں محبت جہاں دنیا میں جاؤں بے دین لوگ بھی جو دیندار نہیں ہو بھی محبت کریں پاکستان ٹیم کے لئے گاڑی آئی ورلڈ کپ میں میری لئے گاڑی تو ایک پندرہ گاڑیوں کی لائن لگی کہ آپ ہمارے سال بیٹھیں ہمارے سال بیٹھیں سارے لڑکے حیران پریشان یہ صحیح بھائی آپ کیا پرائی منسٹر ہیں کہ آپ کے لئے گاڑی آ رہی ہیں فلان آ رہی ہیں گاڑیاں پیچھے لگ رہی ہیں کھانے آ رہے ہوتلوں میں سارے لڑکے پریشان انہوں نے زندگی تبدیلی دیکھی اور انہوں نے دیکھا پھر ہم جب ابھی ورلڈ کپ کھیل رہے تھے تو انڈیا خلاف ہمارا میچ بڑا ٹینشن ہوئی میں ابھی اپنے امیز صاحب کو بتا رہا تھا جو کہ پرانے ہاکی کی پلئر ہیں سال چوہتر میں پاکستان ٹیم کی انہوں نے نمائندی کی اولمپکس کھیلے یہ ماشاء اللہ اللہ نے اب ان کو قبول کر لیا دین میں تو میں ان کو یہ بتانا تھا کہ امیز صاحب میں جب ورلڈ کپ میں گیا تو میں چھ مہینے سے ٹرکٹ نہیں کھیلا تھا اب یہ سارے پیکٹس کرتے ہو جا رہے تھے ورلڈ کپ اتنا بڑا کپ آپ سمجھ لیں کہ دنیا میں قیامت جیسا دن کے بھئی حاضری ہو رہی ہے ورلڈ کپ ہے سارا ملک کہہ رہا جی ہماری ایسی ترطیب کے صحیح صاحب انڈیا سے میں سے ان سے نہیں آرنا ورنہ ہم مار دیں گے یہ کر دیں گے ٹیم کو آگ لگا دیں گے اس طرح کی باتیں دل میں آرہے تو میں جب ورلڈ کپ کھلنے گیا تو پہلی دن یا دوسرے دن ہمارا نیٹ ہو رہا تھا شویب افتر بوڈنگ کر رہا آپ نے دیکھا کتنا تیز ہے کتنا لوگ کے اسے ہاتھ ٹوڑیں تو پہلی دن نیٹ میں میری کونی پہ یہاں بالکل کونی پہ سو میل رفتار سے نیا گیم میری یہاں لگا اور میرے ہاتھ اتنا پھول گیا اور میں بے ہوشی کے آدم میں نیچے گرا تو میں نے سمجھا میرے ہاتھ ٹوڑ گیا میں نے کہا کرکٹ گئی میں نے کہا چلو میں تو آنا ہی نہیں چاہتا تھا میں زبردستی بھیجا تو میں جا کے اپنے چار مینے لگا ہوں گا میں نے کرکٹ میں نے کہا اسی کرکٹ نہیں کھیلی تھی میں نے کہا زلط ہوگی میں کھیلا نہیں ہوا یہاں اتنے بڑے بڑے جو پریکٹس کر رہے ہیں وہ فلاپ ہو رہے ہیں میں کیا کروں گا تو میں نے پھر پریکٹس نہیں ملی پھر اللہ تعالیٰ کہا ایسا نظام چلا کہ میں نے انڈیا خلا میچ کھلا اور میں اس سے ایک دن پہلے بارش ہوگی کہ ہمارے کچھ لڑکے چلے گئے اندر کھیلنے کرکٹ کہ اندر جا کے کمرے میں کرکٹ کھیلیں گے وہ اندر کمرہ ہوتا بڑا اس میں مشینیں لگی ہوتی ہیں میں نے کہا میں نے کپتان سے کہا میں نے کہا بغار یار میرا دل نہیں کر رہا میں جاتا ہوں ہوتل میں میں نے وہاں جا کے چار اکات نماز صلات و تذبی پڑی میں نے اللہ سے توبہ کی میں نے کہا اللہ کل عزت رکھ رہی نہ تبلیغ والوں پر بڑا برائی آ رہی ہے کہ یہ سعید اندر کو تبلیغ میں لگا کے ناکارہ کر دیا یا اللہ میری عزت رکھ رہی نہ کل ساری مسلمانوں کی عزت کا معاملہ ہے یا اللہ میں جیتے آ رہے ہیں تو ایسی کوئی چیز کرا دینا جس سے بس تبلیغ والوں پر کوئی نام نہیں مجھ پہ آئے اللہ تعالی نے صبح بہر پیکٹس کر سو بھی کرا دیا تو جب اللہ خات ہو جائیں اللہ عزت بھی دیتے ہیں اللہ لوگوں سے محبت بھی کرا دیں تو میرے بھائی ہے دوست وزرگو جیسے کبھی مری مٹھانڈو نا تو مری مری کی ہوا جب لہور کی طرف چلے تو ساری ٹھانڈ لہور میں آتی ہے ایک تم لہور پیم مٹھانڈ شروع جاتی ہے سویٹر نکل آتے ہیں تو اللہ کا فرمان ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب تم اللہ کی مانکے چلتے ہو تو اللہ جنت کی ہواوں کا رخ دنیا کی طرف تمہارے کر دیتے ہیں تمہارے گھر میں اللہ کی نعمت شروع جاتی ہے تمہیں چین سکون جو جنت کی نعمت ہے وہ شروع جاتی ہے تمہیں غریبی ہو تنگی ہو تمہیں سیوت و بیماری ہو تمہارا لیول ایک ہی رہتا ہے تمہارا اندر کا حصہ ایک ہی رہتا ہے جیسے پہاڑ میں اندر پانی جو ہے باہر باہر تیمپریچر جو بھی ہو گرمی ہو سردی ہو اندر کا پانی ویسا ہی رہتا ہے نہ وہ ہلتا ہے ہوا سے فلکت ساکن رہتا ہے میں تمہارے اندر ایسا کر دوں گا تو میرے بھائی دوست وزگور تین دن سکلین کے لگانے تھے اب سکلین کے جو ساس سسر ہیں وہ انگلینڈ میں بچپن سے رہے وہاں کاروبار کرتے ہیں وہ ادھر آئے ہوئے تھے پاکستان سکلین کی بیوی بچپن سے انگلینڈ میں پھلی بڑی ہے وہ پینٹ کمیز پہننے والی لڑکی تین دن سکلین کے لگانے سے اللہ نے اس کو پوری شرعی داری دی اللہ نے اس کی بیوی پر شرعی پردہ دے دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے ساس سسر کو ساس کو پردہ دے دیا وہ پردے ہیں پھر دیئے میرے سرولے کر رہی تھے رو رہی تھی کہ سعید کسی طرح مجھے حج پہ لے چلو بیٹا کوئی کرا کے میرا حج کرا دو اب وہ عورت جو پینٹ کمیز انگلینڈ میں پہنٹی ہے وہ پردہ کر کے حج کی طرف کیسے چلے گی میرے بھائی دوستو بزرگو جب میند صحیح ہوگی جب میند اللہ کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہوگی تو ہدایت ضرور آئے گی اور صرف ہدایت اپنی زندگی تک نہیں ہوتی ہدایت پورے گھر میں چلتی ہے پورے علاقے میں چلتی ہے پورے مولنے پورے دنیا میں اس کا اثر ہوتا ہے آپ بھائیے دوستو بزارش ہے کہ میری زندگی بھی ایسی پلٹی ہے اور ہمیں دنیا میں تھوڑی اسی ضرورت ہے ہمیں زیادہ ضرورت نہیں ہمیں تھوڑا سا دیکھیں دنیا میں ہم گزرگاہ ہے یہ دنیا قرائے کا گھر ہے پورے دن کے لیے رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہمارا انتظار کر رہا ہے ہمیشہ ہمیشہ کی جنتیں انتظار کر رہی ہیں میں ایک ستر یہ قصہ سناتا ہوں کہ ایک آدمی دریہ کی کتھارے بیٹھے مشلی پکڑ رہا ہوتا ہے ایک آدمی کا گزر ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے مشلی پکڑتے پکڑتے کوئی دس پندرہ میٹ پر سو گیا اس کی آنکھ لگ گئی وہ اس کو جا کے اٹھاتا ہے کہ تو یہ کیا کر رہا ہے اس نے کہا میں آدھا گھنٹہ بیٹھتا ہوں تین چار مشلیاں پکڑتا ہوں گھر چلے جاتا ہوں میں اور میری بیویاں دونوں مشلیاں کھاتے ہیں آئی آشی کرتے ہیں اگلے دیں پھر آجاتے ہیں اس نے کہا بھئی کہ تیرا کام ہے اس نے کہا ہاں ہماری تین مشلیاں ہوں ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے ہمارا گزر ہو جاتا ہے سب کچھ آرام سے اس نے کہا تم کام بڑھاؤ اپنا اس نے کہا بھئی کیوں کام بڑھاؤ اس نے کہا آٹھ دس گھنٹے کام کرو گے تمہارا پاس پچاس سو مشلیاں آئیں گے اس نے کہا بھائی میری ضرورت تین مشلیاں ہوں گے سو مشلیاں میں کیا کروں گا اس نے کہا بھائی سو مشلیاں تم تین کھا لے نا باقی بیش دے نا اس نے کہا بیش کے کیا کروں گا اس نے کہا بیش کے کوئی ایک تو مہینے تم بیش ہو گے تو بیش کے اتنے پیش آ جائیں گے تمہارا پاس آج دس مزدور آ جائیں گے اس نے کہا بھائی آج دس مزدوروں کا میں نے کیا کرنا ہے وہ اس پر تین مشلی کی ضرورت ہے وہ مجھے مل جاتی ہیں میں کیا کروں گا نہیں تم یہ مزدور تمہارے مشلیاں پکڑیں گے آتا ہے کہ انتے ہیں تو میں ہزار پانچ سو ہزار مشلی آئی گی اس نے ہزار مشلی تو میری ضرورت نہیں میری تو ضرورت تین مشلی ہوں گی ہزار کا میں کیا کروں گا ہزار میں باقی تم بھیج دینا اتنے دو تین مہینے کام کرو گے تم ایک بڑی کشتی خرید دینا پھر دریاں میں اندر چلے جانا کشتی کی ضرورت نہیں مجھے تو تین مشلی میں ضرورت ہے میں اتنی مشلیوں کیا کروں گا اس نے کہا تم زیادہ مشلی تلوں میں آجیں گے مشلیاں سے تم ایک فام ہاؤس خرید دینا ماں تم مشلی اور کاروبار ہوگا اس نے کہا تم ایک بڑا خوبصورت گھر بنانا اس میں بڑا خوبصورت کمرہ اس میں بڑا خوبصورت بسترہ اس میں بڑا خوبصورت ایسی تھنڈی مشین گرم مشین اس نے کہا تم بڑے چین سکون سے نیند آئے گی اسے ایک تھپا اس کے موہ پر مارا اسے کہا ابھی میں سو تو رہا تھا چین سکون سے اس نے اتنا بڑا نصفہ مجھے سونے کا بتا ہے آج ہماری ضرورت ہے تھوڑا کھانا تھوڑا پہننا تھوڑا سونا اب بینگ بیلز بھرے جا رہے ہیں تھواریاں بھرے جا رہے ہیں پترہ پندرہ سوٹ علماری میں لٹکے ہیں پہن تے روزانہ ایکی سوٹ ہے تو بھائی دو سوٹ میں ہی گزار سکتا ہے تو اللہ تعالی نے کہا بس دنیا کو اتنا گزار کے جاؤ جتنی ضرورت ہے دنیا ہماری ضرورت ہے جیسے امام رومیر نے فرمایا کہ دنیا ہماری ضرورت ہے جیسے پانی کشتی کی ضرورت ہے اب پانی اگر کشتی میں آگیا تو کشتی دوب جائے گی اس طرح دنیا دل میں آگی تو ہماری دنیا دوب جائے گی دنیا سے محبت نہیں کر دی اللہ تعالی نے اس امت کو خیر کی امت بتایا قرآن میں اس امت سے کہا ہے کہ تم لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالی گئے ہو تم لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتے ہو برائی سے روکتے ہو پھر ایک جگہ اللہ نے فرمایا جس کا مقبول میں حضور سے سنتے کہ آپ ان لوگ کو فرما دیجئے یہ آپ کا راستہ ہے آپ لوگوں کو بلاتے ہیں خیر کی اللہ کی طرف یہ آپ کا راستہ بھی ہے اور ان لوگوں کا بھی راستہ ہے جو آپ کے اطبعہ کرتے ہیں جو آپ کو اپنا نبی مانتے ہیں تو بھائی یہ کام اللہ تعالی نے اس عمر کے لئے فرض کا ہے پچھلی امتیں بنی اسرائیل کی امت اللہ تعالی نے منع کر دیا ایک ہفتے کے دن مجھلی کا شکار نہ کرنا جن لوگوں نے شکار کیا وہ بھی غرب ہو گئے جن لوگوں نے منع نہیں کیا وہ بھی غرب ہو گئے بندر بنا دیئے گئے بندر بنا دیئے گئے اور جن لوگوں نے انہیں منع کیا اللہ تعالی نے ان کو بچا لیا اگر ہم لوگوں کو لوگیں نہیں ہیں آج پچانمے فیصل لوگ نمازی نہیں ہیں لوگوں کو باز نہیں کریں گے تو اللہ ہمارے بھی خوزارہ حاصلہ ایسا 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 نہ کرے میرے بھائیے دوستو بزرگو ہمیں صرف تھوڑا سی مال کی ضرورت ہے میری یہ ساری کرکٹ ٹیم ابھی پاکستان کی کرکٹ ٹیم تقریباً تیرہ لڑکے ایسے ہیں جو پانچ وقت کے نمازی ہو گئے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور ان میں سے چار لڑکے تحجد کی نماز اٹھ کے پڑھتے ہیں رات کو تحجد پڑھتے ہیں اب آج تحجد پڑھنا کتنا مشکل ہے رات کو تین بجے اور سلیہ کا میچ بڑے فقر سے دیکھتے ہیں کافی بھی بن رہی ہے اتمام بھی ہو رہا ہے سموسے بھی بن رہے ہیں لیکن نماز کے لئے کوئی اتمام نہیں بڑی مشکل سے چپلے اٹھائیں اوہ یار یہ کیا ٹائم چار بج اور میچ دیکھ رہے ہو تو بڑا مزہ آئے گا بھی وصیم اکرم بولنگ کرے گا بھی شاید حفظ یہ چھکے تو کیوں میند غلط ہوئی اب تھوڑا سا ہم نے محول بدلیں گے اور اللہ تعالی نے انسان کو پانی سے بنائے ہم اسی فیضت پانی سے بنیں اس لئے پانی ہماری پیاز بھجاتا ہے آپ نے اکثر روزوں میں دیکھا ہوا پانی پی کے پیاز بھجتی ہے اللہ نے ہمیں پانی سے بنایا پانی کو آپ چولے پر رکھتے ہیں گرم ہو جاتا ہے فریج میں رکھتے ہیں گھنڈا ہو جاتا ہے ہم اس کو جس محول پر رکھیں گے میں ایک آدمی کو دعوت دوں گا اس آدمی کو نماز کی دعوت دوں گا آ میرے ساتھ آ کے نماز پڑھ لیں اس سے تھوڑے ایمان یقین کی بات کروں گا ابھی میں بس کچھ طالب علمائے میں نے اسے کہا تمہارے پس چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں تم دس گھنٹے پڑھو باقی رہے گا چودہ گھنٹے تم چھ گھنٹے آٹھ گھنٹے سو جاؤ آٹھ گھنٹے سو جاؤ تو چودہ میں سے پھر چھ گھنٹے رہ گئے تم ایک گھنٹہ نمازوں کو نکار لو پانچ گھنٹے رہ گئے ایک گھنٹے کھانے کریں چار گھنٹے لگ گئے تین گھنٹے تم دنیا کو دو اپنے خاندان کو دو ایک گھنٹہ پھر بھی بچتا ہے یہ تم روزانہ اللہ کو دینے کا بذہ کر لو ایک گھنٹہ میں روزانہ اللہ کو دوں گا ایک گھنٹہ آ کے مسجد میں تعلیم سنوں گا سن سن کے انسان سن سن کے بار بار کسی آدمی سے انسان بار بار کہے کہ تُو یار کمزور لگ رہا ہے تیرا بزن کمزور ہو گیا تیرا بزن کم ہو گیا تُو پیلا لگ رہا ہے تُو کمزور ہو گیا ایک آدمی دو آدمی تین آدمی چار آدمی کہیں گے پانچی دفعہ دے گی یہ ضرور ششہ دیکھے گا تیار مکہ پیلا تمہیں ہو گیا کمزور دی ہو گیا تو بار بچ ہم سنویں گے نماز کامیابی ہے آو فلا کی طرف آو آو نماز کی طرف آو تو انشاءاللہ یہ ضرور دل اُس طرح مائل ہوگا اب پاکستان ٹیم ماشاءاللہ شاید آفریدی نے وقت لگا لیا اس کی بھی داری ہے سکلین کا وقت ہے سکلین چار مہینے کے لئے تیار ہے لیکن ہم نے اس کے ترلے کر کے جماعت میں اور بزرگوں نے کہ بھائی تُو کرکٹ کھیل تیرے کرکٹ کھیلنے میں ابھی خیر ہے وہاں جا کے دعوت دے تُو کرکٹہ ہیں لوگ تیری بات زیادہ سنیں گے ایک دو سال بات تُو بھی بھل رہی ہے تُو کرکٹ کھیلنے میں لے کے تُو دین کی منت کر ماشاءاللہ لگا انزمام بھی تیار ہے کہ سعید بھائی آپ جب کہیں گے میں کرکٹ چھوڑنے کو تیار ہوں لیکن آپ جب کہیں گے میں چار مہینے لگانے کے تیار ہوں ایسا انزمام کا ایمان کس نے بدل دیا شاید آفریدی کا بھی وقت لگیا مہین خان کا بھی وقت لگیا یاثر حمید کا بھی وقت لگا ہے عاصم کمال کا بھی وقت لگا مہین خان کا بھی وقت لگا سارو کے ماشاءاللہ جنیجم شہر ابھی ہم عارض سا جماعت کسا پر جوڑا ہے اس کا بھی ایک دم وقت لگیا گانہ بجانے والا جنیجم شہر ایک دم کیسے تبدیل ہو گیا ہے ابھی اللہ تعالی نے اس کو دو حج کر آئے ابھی پسلا بھی حج کیا اس دفعہ بھی کیا اس دفعہ جماعت کسا پر گیا دونوں حج اللہ تعالی نے اس سے پیدل کر آئے پیدل حج کر کے آئے اب یہ گانے بجانے والا ناشنے والا اللہ اس سے پیدل حج کر آئے تو بھائی یہ کونسی محنت ہے یہ کونسا تین دن کا انجیکشن ہے یہ ایک دم زندگی پلٹ گئی ہم صرف محول کریں آپ کو پابند کریں تھوڑا تھوڑا محول میں پیٹنا شکر لیں اور بھائیہ نماز کو درست کریں نماز ہے دیکھو پہلے سب سے پہلی محنت کہ ہم آکے اللہ کی بڑھائی دل میں ڈالیں اللہ کی بڑھائی سنیں جب تک کسی چیز کی بڑھائی نہیں ہے کسی نے نہیں دیکھا سب اٹم ہم سے درستے بڑھائی دل میں ڈی آئی جی صاحب بڑھائی دل میں کہ ڈی آئی جی کچھ کر سکتا ہے ناظم صاحب کچھ کر سکتے ہیں پریزیڈنٹ صاحب کچھ کر سکتے ہیں ان کی بڑھائی دل میں اللہ کی بڑھائی دل میں نہیں اس نے نماز چھوڑنا آسان قرآن کو نہ پڑھنا آسان جھوڑ بولنا آسان غیبت کرنا آسان جب اللہ کی بڑا ہی دل میں ہوگی ایمان بنے گا اور ایمان کی میند ہے کہ دعوت دو کوب دعوت دو جس کام جو کام آپ سے نہیں ہو رہا اس کی دعوت دو لوگوں نماز پڑھ لے گا اگر نماز داڑی کسی سے نہیں رکھی جاری داڑی کی دعوت دینا شکر دے گا سوالات نبیوں نے داڑی رکھی ہمارے پاس کیا جواز ہے داڑی نہ رکھنے کا اگر ایک آجمی ایک نبی بھی اللہ کلین شیف بھیج دیتے تو ہم کہہ دے چلو جی اللہ مجھے ایک امپائر جائے مروکو میں ہمارا میچ ہو رہا تھا تو آسٹیرین امپائر نے مجھے ہمارا کھڑا ہمارا کوئی پانچ منٹ پر وقفہ ہوا تو اس نے میرے پاس آیا کہتا وہ ایک نمہوں نے تبدیلی دیکھی کاثر بھی پوچھتے ہیں پہلے کبھی نہیں پوچھا لیکن حالانکہ ابھی اسے نہیں پاتے اندر کچھ ہے لیکن داڑی سنت جو ہے اس کو اتنا زور ہے اس کو جستو جی بھی اس کو کیا ہو گیا میرے قریب آئے علاقہ کتنے سرداروں کی داڑی ہے وہ بھی پگڑی پہنتے ہیں ان سے کوئی نہیں پوچھتا ان کو بیچارے بلکہ مسلمانوں کے چکر میں امریکہ نے ان کو قتل کر دیا کہ مسلمان جا رہے ہیں کئی سردار مارے گئے ہمارے مسلمان ہونے کے چکر میں تو انہوں نے سرداروں داڑییں کاٹنا شکر دیں پگڑییں ہوتا آنا شکر امپائر نے اس سے آگے کہا کہ تمہاری داڑی کو ہاتھ لگا لو میں نے کہا ہاں لگا لو کہتا ہے نہیں تو بنا مان جائے گا ان دنوں نے یہ بم ہم کے بڑے کیس چل رہے تھے مولوی ہر بم لے کے گھوز رہا ہے تو بیسی دنہا ہو تھا کہ یہ کہیں مجھ سے ناراض میں ہو جائے میں نے اس سے کہا نہیں نیار میں ناراض نہیں ہوں گا تو انہوں میں کسی لگا غلط آؤ دیا کبھی میں ناراض ہوں پہنچ پڑا پھر اس نے داڑی کو ہاتھ لگایا کہتا ہے یار داڑی کیوں رکھ لی تونے میں نے کہا اس سے دین کی بات کروں گا تو اس کو سمجھ میں نے کہا یار تمہاری جو وہ تصویر بناتے تم اپنی نبی کی حضرت عیسی علیہ السلام کی ناؤزباللہ اس میں ان کی داڑی یہ کہتا ہے ہاں داڑی ہے میں نے کہا مجھے ان سے پیار ہے اگر میں ان کو نبی نہ مان دوں میں تو مسلمان ہی نہیں ہوتا تو میں تو ان کو نبی مان دوں ان سے پیار ہے میں ان کی پیار میں داڑی رکھ لی کہتا ہے بہت اچھے کہتا ہے لیکن اس زمانے میں بلیٹ نہیں ہوتے تھے اور اس کے پر تائم نہیں تھا اسے وہ شیف نہیں کرتے میں نے کہا بہت اچھی بات اس کی اپنی داڑی تھوڑی تھوڑی بڑی ہوئی تھی میں نے کہا تونے آج شیف کی نہیں تھی کہتا ہے روزانہ شیف کرنا اچھا نہیں لگتا میں نے کہا اس لیے اچھا نہیں لگتا کہ اللہ تعالی نے داڑی فطرت میں رکھی ہے اور داڑی کو شیف کرنا فطرت سے خلاف ہے تو جو عمل کی فطرت سے خلاف پر ہوگا دل سنگ ہوگا تکلیف ہوگی ہماری ماں دہن کو کوئی دیکھا نہیں نہ دیکھے آنکھوں سے ہماری فطرت ہے کوئی دیکھے تو دل کہتا کہ اس کو پتل کر دو کیونکہ یہ فطرت ہے یہ انسان کی فطرت ہے گورے باہر کے مغربی لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب میں ایسا ہوئے مغرب میں بھی اگر کسی آدمی کی بیوی کو دیکھتے ہو تو گرمی کھا جاتا ہے آپ کے پاس آئے گا اور اپنی عورت کو الگ کر دے گا یہ انسان کی فطرت ہے تو داڑی رکھنا ہے انسانی فطرت ہے اللہ نے مرد کو داڑی دی عورت کو داڑی نہیں دی پھر آپ نے پھئی گنجے دیکھے ہوں گے وہ مرد کے ساتھ گنجے ہو جاتے ہیں لیکن کبھی داڑی گنجی نہیں ہوتی داڑی ہمیشہ رہتی ہے کیوں؟ اللہ چاہتے ہیں جب میرے پاس آئے یہ مسلمان کا چہرہ لے کے آئے یہ کافروں کا چہرہ لے کرنا ہے تو بھائی اس کی دعا کرو اللہ سے کہ اللہ ہمیں حضور کا ظاہر دے دے کوئی بندوق پڑی ہو اس میں چاہے گولی نہ بھی ہو لیکن وہ سر پہ لگا دو تو انسان اسے درے گا بندوق سے اس سے ڈر آئے گا لیکن اندر گولی ہے ایسے مار لوگ کوئی بھی نہیں درے گا تو ظاہر کا بڑا در ہوتا خوف ہوتا ہے نمازوں سے ہم نماز فائدہ ہو نمازوں سے اللہ سے لینے والے بن جائیں نمازوں کو آ کر سیکھیں کیسے اس پہ محنت کریں کتنے لوگ ہیں ہمارے یہ جوان کرکٹ والے اور یہ جو طالبیل میں کتنے لوگاں کرتے ہیں ڈگریاں لے لے کے پھرتے ہیں مجھ سے کتنے لوگاں کے حد کہتے ہیں جی فلان بندے سے کہتے ہیں میری بابدہ میں نوکری لگا دے میں تھوڑی طرقہ مل جائے گی اللہ نے فرمایا اگر تم نماز پانچ وقت کی پابندی کر لو خوش و خضوص پڑھو میں تمہیں رجل کی تنگیت ہاتھا دوں گا دنیا سے کتنا سال پچھا ایک گھنٹے کی دن میں محنت سیکھو اور اللہ تعالیٰ روزی حسان کر دیں پھر اٹھوڑا آ کے لئے سیکھو کبھی حلام حرام کیا ہے کیا اللہ اللہ تعالیٰ کا مجھ سے بھی کیا حکم ہے میں جو کاروبار کر رہا ہوں میں کرکٹ چھل رہوں اس میں اللہ کی کون سی چیزیں ٹوٹ رہی مجھے بھی لوگوں نے یہ بتایا بھئی تم کرکٹ چھلنا جائز ہے تم دیکھو اس میں کیا اللہ حکم ٹوٹ رہا ہے نماز تو نہیں ٹوٹ رہی یہ تو نہیں ہو رہا وہ نہیں یہ آ کے سیکھ لو اتنا چھوٹا چھوٹا دین بڑا آسان ہے ایک بزرگر کا دین سائیکل چلانے سے بھی زیادہ آسان ہے سائیکل میں تو آنک بھی چاہیے ہاتھ بھی چاہیے دین سے چلنے کے لئے اس کی بھی ضرورتیں میرے بھائی دوستو حضرگو دین کے سیکنس کو میریت کرو اور سب سے بہتنی طریقہ اللہ کے راہ میں نکل کے دین کرنا ہے سیکھنا ہے وہ ایک ساتھی نے پوچھا ہمارے کچھ لوگ آئے سٹوٹنٹ ہمارے مولی صاحب سے پوچھا کہ بھئی یہ آپ جو کہتے ہیں اللہ کے راہ میں نکلو اللہ کے راہ میں نکلو ہاں اللہ کے راہ میں نکلتے ہیں یہ جماعتوں کے نکلنے سے فائدہ بھی تو میں دیکھتا ہوں کہ مسجدیں بھر جاتی ہیں لیکن آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں جسے مسجدیں بھر جاتی ہیں لوگ کی زندگییں بدل جاتی ہیں داڑیاں آ جاتی ہیں پکڑیاں آ جاتی ہیں یہ کیا تکر ایسا کون سا عمل مولی صاحب نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالی نے ہجرت دوسرت میں بڑی طاقت رکھتی ہے اب تم پہاڑ آپ کے ساتھ نے اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں اب ہی ہم وہاں سے ہو گیا ہے ایک ہمارے ساتھی نے وہاں پشاپ بھی کیا کچھ ساتھی میں ہمارے تھوکا بھی اس پہاڑ سے کوئی بھی نہیں رہتا لیکن اتنی سی قولی جب حرکت کرتی ہے سارا انسان اس سے ڈرتا ہے سارا درند پرند اس سے ڈرتا ہے پہاڑوں میں بھی سراخ کر دیتی ہے کسی چیز میں جب حرکت ہوتی ہے ایک دم وہ تبدیل ہو جاتی ہے زمین میں زلزل آئے کیسے حرکت کرتا ہے شہر کے شہر تباہ کر دیتا ہے پانی کھڑا وہ کچھ نکلتا حرکت کرے شہر کے شہر تباہ کر دیتا ہے جب انہیں یہ بات پر ایک دم وہ حیران رکھے بات پر بھائی اللہ کی راہ میں نکلو چار مہینے سات مہینے سال سال دنیا پیاسی ہے دین کے لئے آپ بھائیوں سے گزارش ہے میرے جیسے کتنے نوجوان بے دین ہیں آپ کو اللہ تعالی نے پتھانوں کو قبول کیا جس طرح آپ نے ساری دنیا میں چائے اور نسوار پھلائی ہے اس سال جا کے دین کو کھلائیں اس کے لئے منس کریں کریں گے نا انشاءاللہ سارے کون بھائی ارادہ کرتا ہے نفت جتنے تین دن 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 چار مہینے چلا جتنا دے سکتے اللہ کی راہ میں سات سات مہینے دو میرا انشاءاللہ اگلے سال سات مہینے کا تیار ہے ارادہ ہے ہماری پوری جماعت کھلاریوں کے کون بھائی ارادہ کرتا ہے انشاءاللہ